ہاں آپ سہیدھر اوکے بسم اللہ مانے نہیں تو آج ہم لوگ پاور ایمپلی فائر سٹارٹ کریں تو پاور ایمپلی فائر ایکچولی کیا ہے اور دوسرے جو ہم ابھی تک ایمپلی فائر پڑھتے ہیں اس میں اور اس میں فرق کیا ہے دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو اگر ون وارٹ سے زیادہ آپ کا ایمپلی فائر ہو وہ آپ کے پاس پاور ایمپلی فائر ہوتے ہیں اوکے وانس اگین آئی ریپیٹ کہ اگر آپ کے پاس ون وارٹ سے زیادہ کا ایمپلی فائر ہو وہ آپ کے پاس پاور ایمپلی فائر ہوتا ہے اس وقت تک ہم جتنا بھی پڑھتے آئے ہیں ہمارے پاس کرنٹ ملی ایمپیرز میں ہوتا تھا اور جو سگنل ہوتے تھے ہمارے پاس جس کو ہم نے ایمپلی فائر کرنا ہوتا تھا وہ ہمارے پاس کیا نام ہے ملی وولٹس میں ہوتے تھے تو that was not پاور ایمپلی فائر اب ہم لوگ پاور ایمپلی فائر پڑھیں گے پاور ایمپلی فائر میں کیا ہوتا ہے جب وان وارٹ سے زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پر جو آپ کے پاس ٹرانزیسٹرز ہوتے ہیں یہ پاور ٹرانزیسٹرز ادھر ہم یوز کرتے ہیں انسٹیٹ آف جو ہمارا اس لئے جو ہم ٹرانزیسٹر یوز کرتے ہیں آرے ہیں آئیسیز چھوٹے چھوٹے جو ہم نے لیب میں دیکھے تھے یوز تو نہیں کیے تھے دیکھے تھے نظارہ تو کیا تھا نا ان کا ٹھیک سکتا ہے تو اینیوز یہ جو ہمارے پاور ایمپلی فائرز ہیں نا on the basis of these two three factors ان کو چار کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کلاس ا کلاس ب کلاس اے ب اور کلاس سی ویسے کلاس ڈ بھی ہوتی ہے لیکن اسے ہم لوگ نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے بارے میں وہ بہت رہلی یوز ہوتا ہے ہم لوگ صرف اور صرف انہی چار کلاسز کو ہی دیکھیں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے angle of conduction right angle of conduction کیا ہوتا ہے angle of conduction یہ ہے یہ اس کو ignore کرتا ہے یہ پہلے سے لکھا ہوتا دیکھو یہ میں ایک sine wave بناتا ہوں آپ لوگ کے سامنے میں کہتا ہوں کہ اس کا جو angle of conduction ہے وہ ہے پورا 360 right اگر یہ یہاں تک conduct کرتی تو پھر میں کہتا ہے اس کا angle of conduction 180 ہے اگر یہ یہاں تک conduct کرتا تو اس کا angle of conduction ہوتا ہے 90 and 45 30 and so on تو یہ ہے آپ کا angle of conduction right تو ہمارے پاس جو class A amplifier ہے اس کا angle of conduction ہے 360 class A amplifier exactly ویسے ہی ہے جیسے ہم لوگ ابھی تک پڑھتے آرہے ہیں جو ہم نے amplifiers پڑھے ہیں simple جو fix bias amplifiers وغیرہ یہ ہمارے پاس ایک class A amplifier کی ہی example تھی جس میں ہمارے پاس ہم اپنا جو q point تھا وہ ہم کوشی کرتے تھے maintain کرتے تھے بالکل center of load line right یہ چیز ابھی میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا پڑھے ہیں فیلال میں صرف یہ ایک چارٹ پنایا تھا تو اس کی بے شک آپ تصویر کھینچ لیں یا pause کر کے یہ کہیں پہ لکھ لیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ important ہے اور یہ بک میں نہیں بنا ہوا تو میں اسی وجہ سے آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ یہ جو پورے کا پورا چارٹ ہے یہ بہت useful ہے اس کو آپ لیس کہیں پہ نوٹ کر لیں pause کر کے ویڈیو کو پھر class B میں 180 ہو جاتا ہے لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم لوگ اس کا conduction angle تو کم کر رہے ہیں لیکن ہم اس کی efficiency بھی ساتھ بڑھا رہے ہیں right efficiency کیا ہے efficiency ہوتی ہے آپ کے پاس ابھی آئے گی efficiency میں گندی سے writing میں لکھ رہا ہوں power output in AC divided by power input in DC یعنی کہ میرا ایسا amplifier ہے جس کے اندر میں ایک AC signal بھی دے رہا ہوں at the same time اوپر میں VCC بھی دے رہا ہوں یعنی کہ DC input بھی دے رہا ہوں تو اس DC input کی وجہ سے VCC کی وجہ سے میرا signal کتنا amplify ہوتا ہے یہ ہے میرے پاس efficiency تو جو ابھی تک ہم لوگ پڑھتے آ رہے تھے class amplifier وہاں پر ہماری efficiency جو ہوتی ہے یہ 25% ہوتی ہے maximum efficiency اگر آپ کی کیو پوائنٹ بلکل center تک ہے کیو پوائنٹ normally practically center پہ exactly نہیں آتا تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے جب آپ example جس کی کریں گے آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کی efficiency ہوتی ہے 25% ہوتی ہے اگر کیو پوائنٹ آپ کا بلکل center پہ ہو یعنی کہ ہم نے اپنے amplifier کو اس position میں operate کروانے تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ہمارا class ہے amplifier یہ 50% تک extend ہو سکتی ہے اگر بیچ میں transformers وغیرہ آ جائے تو اچھا long story short angle of conduction جب میں کم کروں گا اس سے کیا ہوگا میری efficiency بڑھے گی لیکن efficiency بڑھنے کے ساتھ میں ایک اور چیز بھی compromise کروں گا وہ ہوگا distortion یہاں پہ angle of conduction full ہے efficiency لیکن distortion یہاں پہ angle of conduction میرا کم ہے لیکن efficiency بہت زبرست ہے اور at the same time distortion میری maximum اور یہ اس کی کچھ applications ہیں کہ کہاں کہاں use ہوتا ہے جب آپ یہ سارا سمجھ جائیں گے آپ کو applications کی بھی سمجھا جائے گا کہ یہ ان ان جگہوں پہ کیوں چلیں آگے تو let's start with the basics یہ ہمارے پاس ایک series fat class A amplifier ہے میرے خیال سے اس کو ہم نے کئی دفعہ کیا ہو تو یہ جو amplifier ہے یہ سمپل IB اس کا اس طرح بنے گا ICA VCE اس طرح ہوگا یہ جنہیں تو ہم اتنی دفعہ کرتے ہوگا اب یہ ہے تم مجھے بتاتے ہیں تو کیا ہے میں اس کا output graph بناتا ہوں with respect to یہ DC load line میری بنے گی یہ میرے پاس IB ہے ٹھیک IB جیسے جیسے میں بڑھاتا جاؤں گا اس سے میرا کیا ہوگا میرا جو IC اور VCE یہ بھی اسی حساب سے میرے change ہوتے چلے جائیں گے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا میرا جو میکسیمم کرنٹ جا سکتا ہے IC وہ جا سکتا ہے VCC اور جو میکسیمم میرے پاس VCE ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے VCC ان دونوں پوائنٹس کو میں آپس میں ملاتا ہوں اور یہ ہے میری ایک لوڈ لائن یہ میری ایک ڈی سی لوڈ لائن ہے اس کو ڈی سی لوڈ لائن کہنا بہت امپورٹنٹ ہے اب situation کیا ہے اب situation یہ ہے کہ یہ میرا کیو پوائنٹ آنا چاہیے یعنی کہ اس لوڈ لائن کا بلکل سینٹر اس لوڈ لائن کا بلکل سینٹر میرے پاس آنا چاہیے کیو پوائنٹ یہ چیز یہاں پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کلاس ای ایمپلی فائر کے لئے یعنی کہ جو میرا بیس کرنٹ ہوگا وہ اس کی جو بھی ویلی ہوگی وہ میرے بیس کرنٹ کی ویلی ہونی چاہیے فر کلاس ای ایمپلی فائر تو ایسے کیس کے اندر یہ میرا VCEQ بنے گا جو میری آپریٹنگ والٹیج ہے اور یہ میرا آپریٹنگ کرنٹ ہوگا اور چونکہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بلکل سینٹر میں آئے گا تو جو میرا VCEQ ہوگا وہ ہوگا VCC divided by 2 right VCEQ is equal to VCC divided by 2 اور اسی طرح ICQ بھی ہے یہ ہے میرا VCC upon RC ہے نا تو یہ کیا ہوگا VCC upon RC divided by 2 okay RC یا RL جو بھی آپ کے پاس load voltage ہے اچھا اب یہاں پہ ایک اور چیز میں بیچ میں ایٹ کنا چاہوں اب میں اسی لوڈ لائن آپ کو سمجھانا چاہا رہا ہوں یہ میرا پاس ایک دوسرے بک ہے یہاں پہ کمپیٹیوی آسان دیا ہوا تو میں یہ ڈائیگرام میں آپ کو اسی صحیح سمجھاؤں گا اسی صحیح ڈھونڈ لینے تو لمبا ہو جائے تو ویڈیو آگے کر دینا پیش یہ آگیا ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھو کہ ڈی سی لوڈ لائن اور اے سی لوڈ لائن میں تھوڑا سا ایک مطلب gap آتا ہے ان دونوں کے درمیان میں جو آپ کے پاس کیو پوائنٹ ہوتا ہے کیو پوائنٹ کیا کرتا ہے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت لائن لیکھی ہوئی ہے یہ دونوں ڈی سی لوڈ لائن اور اے سی لوڈ لائن یہ کیو پوائنٹ کے اوپر انٹرسیکٹ کرتے ہیں ڈائیٹ اے سی وولٹیج آپ کے پاس ملی وولٹس میں ہوتی ہے اس ملی وولٹس کی وولٹیج کی وجہ سے آپ کی جو اے سی لوڈ لائن وہ تھوڑی سی ٹلٹ کر جاتی ہے لیکن پاور سیم ہوتی ہے جو آپ کے پاس ایوریج ہے وہ آپ کے پاس ہمیشہ سیم رہتی ہے وی سی اور آئی سی کا جو پرڈکٹ ہے پاور وہ ہمیشہ آپ کے پاس سیم ہوتا ہے کیو پوائنٹ کے ایک روس آپ کے پاس ڈی سی لوڈ لائن اور اے سی لوڈ لائن آپس میں اس طرح سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتی ہے اب یہ ہے آپ کے پاس اے سی لوڈ لائن اوکے اب اس کو ذاہاں غور سے سمجھو غور سے کیا سمجھنا ہے اس کا وہ یہ ہے کہ یہ بیچ میں کیو پوائنٹ کے اکراوس آپ کے پاس ہے آئی سی کیو اسی طرح یہاں پہ آپ کے پاس وولٹیج ہے میکسیم یہاں پہ آپ کے پاس وولٹیج ہے مینیمم جیسے جیسے یہاں سے آپ کا کرنٹ ویری کرتا جائے گا ادھر بھی آپ کے پاس اسی حساب سے کرنٹ ویری کرتا جائے گا اے سی کرنٹ اور اے سیم ٹائم اے سی وولٹیج اوکے اس کو ایک دفعہ غور سے دیکھو نہ سے غور سے دیکھو بلکہ جو آپ کی وولٹیج بوک ہے وہاں پہ جو آپ کے پاس بنی ہوئی ہے یہ کمپیرٹیج بھی تھوڑی آسان کر کے انہوں نے بنائی ہے میں اسی وجہ سے یہ دکھا رہا ہوں کیونکہ اس پہ بالکل کلیلی سمجھا رہا ہے کہ بھئی جیسے جیسے آپ کا کرنٹ ویری کرے گا یہ آپ کے پاس جو اسی کرنٹ ہے وہ بھی ویری کرے گا اب آپ یہ بات سوچو کہ اگر کیو پوائنٹ اس کی بجائے یہاں پہ ہوتا اگر کیو پوائنٹ اس کی بجائے یہاں پہ ہوتا تو آپ کا یہ جو ہے swing یہ اوپا سے تھوڑا سا کلیپ ہو جاتا جیسے کہ یہاں پہ یہ اگزامپل دی ہوئی ہے کیو پوائنٹ یہاں پہ تھوڑا سا نیچے کر کے ہے نیچے کرنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ دیکھو نیچے سے یہ تھوڑا سا پوزشن کلیپ ہو گیا ہے ICQ اپنی میکسیم ویڈیو سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا اسی کے کیس میں اور یہاں پہ بھی آپ کا یہ جو دیکھو وولٹیج ہے یہاں پہ کیو پوائنٹ تھوڑا سا ادھر ہوا جس کی وجہ سے وولٹیج کا جو اوپر والا پوزشن ہے وولٹیج کا یہ تھوڑا سا کلیپ ہو گیا ہے اب یہ آپ کے پاس ایک ڈیفرنٹ کلاس ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ کا کنڈکشن اینگل تھوڑا سا ویڈی کار ہے لیکن ہم لوگ چونکہ پڑھے ہیں کلاس اے دیر فور ہم کہیں گے کہ ہمارے جو کنڈکشن اینگل ہے یہ پورا 360 ہونے چاہیے جو کلاس بی ہے وہاں پہ آپ کے پاس وانیٹی ہوتا ہے یہ والا جو نیگٹیو پوزشن ہے یہ کٹ جاتا ہے جو کہ انشاءاللہ ہم لوگ اکلے لیکچے میں پڑھیں گے تو ای ہوپ کہ جو یہاں پہ میں نے ابھی یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ کنڈکشن اینگل ہیس ٹو بی 360 وہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو سو فور میرے خیال سے اس کو یہ نہیں رہنے دیتے ہیں پھر بھی ایک دفعہ آپ کو دکھا رہتا ہوں کیونکہ یہ جب مجھے ملا ہے میں تو بڑا خوش ہو گیا کیونکہ ساری کہانی اس سے آسان کر کے رکھ دیا کنڈکشن اینگل ادھر لکھا ہے 360 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا اپنا سوئنگ دے گا اور یہ کب ہوگا جب آپ کے پاس کیونکہ درمیان میں ہوگا اگر کیونکہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوگا آپ کا جو کنڈکشن اینگل ہے وہ پھر ویڈکاتا دے گا یہاں پہ کیونکہ بلکل ایک سیکس کے اوپر ہے اس کی وجہ سے یہ کلاس ب کا جو کنڈکشن اینگل ہے یہ 180 ہو جائے گا اور یہ جب تھوڑا سا اوپر ہوگا یہ میں نے آپ کو جو ابھی اگزامپل دکھا یہ بک کے اندر وہ کلاس اے بھی ہے اور جب یہ نیچے ہوگا تو پھر کیا ہوگا کنڈکشن اینگل آپ کا 180 سے بھی کام ہوگا انشاءاللہ جب یہ میں اگلے ایمپلیفائر آپ کو پڑھاؤں گا یہ پیج میں آپ نے ساتھ ہی رکھوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ بھئی واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے تو فیلال آپ نے جو اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کلاس اے ایمپلیفائر کے لئے ہم نے کیو پوائنٹ کو بلکل سینٹر میں رکھنا ہے اوکے اب ہم ذرا ایفیشنسی کی طرف آتے ہیں ایفیشنسی کیلکولیٹ کرنے کے لئے ہم نے بڑا تکلوف کیا پہلے ذرا پاور کیلکولیٹ کرتے ہیں جو ایسی پاور ہوتی ہے آپ کے پاس وہ ہوتی ہے ریمیس ویلیو آف آوٹپٹ ڈیوائیڈ بائی آر ایل پی ایکل ٹو ویس کے لئے ہوتا ہے سمپل سی بات ہے اگر ریمیس ہوتا ہوں اگر میرے پاس ہے پیک ریمیس کی بجائے میں اس کو پیک پولٹ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو پتہ ہے وی ریمیس ایکل ٹو وی پی اپون انڈرو ٹو تو یہ انڈرو ٹو آ جائے گا اور اگر آپ کے پاس وی پی کو میں وی پیک ٹو پیک کر دیتا ہوں یعنی کہ میں اس کو یہاں سے لے کے یہاں تک کرتا ہوں یعنی کہ وی پی آپ کے پاس وی پیک ٹو پیک کا ہاف ہوتا ہے رائٹ ای ہوپ کہ یہ تو بلکل سمپل ہے یہ آپ نے پڑھا ہوگا ایف ایس کی فیزکس میں بھی پڑھا تھا یاد تو آپ کے پاس وی پیک ٹو پیک میں ڈالوں گا تو یہ اس سامزیر اس کو ٹو سے ڈیوائٹ کر دیں گے اس کو تو یہ آپ کے پاس آگئی پاور اے سی وی آؤٹپٹ آر ایل ہمارے کیس میں جو وی آؤٹپٹ ہے وہ ہے وی سی ای کلیکٹر ہے میٹر کی اور جو آر ایل ہے ہمارے کیس میں وہ ادھر ہے آر سی اوکے سو فار سو گوڑ اب اسی کو تھوڑا سا میں مزید مطلب اور چاہ سے لکھ دیتا ہوں کہ وی آؤٹ میرے پاس وی آؤٹ پیک ٹو پیک کیا ہے ایکچلی وی میکس مائنس وی ان اگر میں اس کو کہہ دوں وی میکس اس کو میں کہہ دوں وی ان تو وی میکس مائنس وی ان یہ ہی آپ کے پاس وی آؤٹپٹ پیک ٹو پیک ہے تو میں نے یہ لکھ دیا اس کا سکوئر ڈیوائڈ بائی ایٹ آر ایل اسی کو پھر میں تھوڑا سا اور ویری کر کے لکھ دیا آپ کو یہ بھی پتا ہے پاور اس اکول ٹو وی سکوئر آر کی بجائے میں اس کو وی ان ٹو آئی بھی لکھ سکتا ہوں تو پھر اپنے حساب سے ہم چینج کرتے رہتے ہیں یہ پاور کے ڈیفرنٹ کچھ ہمارے پاس ریلیشنز آ چکے ہیں اوکے اب کیا ہے ہم نے پاور اے سی کے کچھ ریلیشنز ڈیرائیب کی اس کو ہم لوگ آگے یوز کریں گے رائٹ ایفیشنسی میں نے آپ کو بتایا ایفیشنسی کیا ہے اے سی پاور آؤٹپٹ ڈیوائیڈ بائی انپوٹ ڈی سی یعنی کہ میرا جو لاؤڈ سپیکر ہے اس کی ایفیشنسی کتنی ہے اس کی ایفیشنسی یہ ہے کہ جو میرا ویرنگ سگنل آ رہا ہے یعنی کہ میں بول رہا ہوں جو ویرنگ سگنل ہے جو کہ بار آواز آ رہی ہے جس کے اندر کمپریشن ریل ریفریکشن رہی ہے یعنی کہ اے سی ہے وہ ڈیوائیڈ بائی جو اس کے اندر بیٹری جو ڈی سی پاور ہے جو انپوٹ اس کو دے رہا ہوں اوکے تو ڈیٹ وڈ بی مائی ایفیشنسی اب پی آوٹ ای سی کی یہ ویلیو اور پی ان ڈی سی کی کوئی ویلیو نکال کے میں اجلا اس کی میکسیمم ایفیشنسی نکالنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پی آوٹ ای سی میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں پیک ٹو پیک وولٹیج کا سکوئے ڈیوائیڈ بائی ایٹ آر ایل اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں میکسیمم ایفیشنسی نکالنا چاہا ہوں میکسیمم ایفیشنسی میکسیم ایفیشنسی کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے پاس آوٹ پور وولٹیج ہوگی وہ وی سی سی کے برابر ہوگی تو ادھر میں ڈال دوں وی سی سی تو میرے پاس پی آوٹ ای سی آگیا وی سی سی کا سکوئر اپون ایٹ آر ایل میں نے آپ کو بتا ہے ہمارے کیس میں آر ایل یہ ہمارے کیس میں لوڈ ہے تو یہاں تک یہ میرے پاس کیا آگیا پی آوٹ ای سی اب پی ان ڈی سی کی بات کرتا ہوں جو آپ کے پاس پی ان ڈی سی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے وی سی سی انٹو آئی سی کیو اوکے یہ بڑی خوبصورت بار لکھی ہوئی تھی تو دیل فور میں یہاں پہ لکھتی پاول انٹو ایم فائر اس پرووائیڈ بائی سپلائی ویت نو انپوٹ سیگنل ڈی سی کرنٹ ڈرون اس دک کلیکٹر بائیس کرنٹ یہ کلیکٹر بائیس کرنٹ ہوتا ہے ایڈ کیو پوائنٹ اور اگر آپ کے پاس signel آ بھی جائے تو آپ کے پاس ایوری جو کرنٹ ہوتا ہے نا ہی سیم رہتا ہے دیل فور وی سی سی انٹو آئی سی کیو تو میکسیم پاول ہے جو میکسیم وولٹیج ہے وہ آپ کے پاس رہے گی وی سی سی اور جو کرنٹ ہوگا وہ آپ کے پاس کیو پوائٹ والا آئی سی کیو ہی رہے گا پھر کیا ہوگا آئی سی کیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا چیز ہے vcc upon 2RL vcc.vcc over 2RL یعنی کہ ہمارا جو RC ہے تو یہ آپ کے پاس کیا آ گیا input DC اب اس equation کو اور اس equation کو میں divide کرتا ہوں تو میرے پاس 1 over 4 یعنی کہ جو efficiency آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 25% right تو اور تو کچھ نہیں ہے تو یہ میرے پاس اس کی maximum efficiency آ لیں اب آکھر پوکلیں انہوں نے کیا اجتے ہیں آپ لوگوں نے اسی پاس کچھ approx. مرم Ooh سوی میری لینگوچ جائی ہو جائے یہی لناس طرف یہی لہے کچھ جو rects کی حال Итак wherein آپ نے یہ آ رہی ہے انہوں نے کچھ cases لدينا بتائیں اور یہاں پہ آپ نے اس کے defixencies فą موشر ایک نامر اپن Career اس کے پیچھے جو اور numerical آپ نے آ رہی ہے اور اور جو میں نے آپ کو کروائی ہے یہ اس کی کروائی ہے کیا نام ہے یاد یہ ڈیاغرام بڑی مشکل تھی تھی اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جب آپ نے دوسری فلویڈ کی بک فاری سے دیکھ لیا تو میں نے آپ کو سیریز فیڈ کلاس ایمپلیفائر کروایا اگر آپ چاہتے ہیں 50% ایفیشنسی تو یہ میں آپ کو سیل فیڈنگ کے لئے دے رہا ہوں یہ دوسرا ہے میرے پاس ٹرانسفارمر کپرڈ کلاس ایمپلیفائر یہ ایک ٹرانسفارمر کپرڈ ایمپلیفائر بھی آپ کے پاس ہو سکتا ہے یہ مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے صرف اور صرف ڈیفرنٹ فرمولر لگائے ہیں نمبر آف ٹرنز کے حساب سے انہوں نے اس کی ایفیشنسی کی کلکولیٹ کی ہوئی ہے یہاں پہ ابھی آئے گی ہوئی دیر میں باگی سب کوئر ویسے کا ویسے ہی ہے یہ وہی جو ابھی آپ کو میں ڈیلیشن بتایا vc max minus vc min ڈیلیشن سے انہوں نے ایفیشنسی کی کلکولیٹ کی ہے کہاں گیا بھائی ابھی آئے گا تھوڑی دیل میں ہاں یہ اس کی ایفیشنسی اور maximum ایفیشنسی یہ انہوں نے کیلکولیٹ کر کے اس کو 50% لکھا رہا ہے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ آپ لوگ خود کریں سیریز فیڈ ایمپلیفائر میں نے آپ لوگ کو ابھی کرا دی ہے اس کے آپ ایکزامپلز پیکٹیس کریں اور ٹرانسفارمر بھی کر لیں بہت اچھی بات ہے اور سوری میں یہ لیٹ اپلوڈ کر رہا ہوں اب اس بیزی رہا ہولڈ ہے اور کل بھی مجھے آپ کی انیورسٹی ہی جانا ہے آپ کی انیورسٹی کے کچھ چاہم کام چل رہے ہیں اور اس وقت بھی میرے خیال سے کتنا ایفیشنسی کے ساتھ کے ساتھ گیا رہا ہوں ابھی میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا تو نیکس لاس میں انشاءاللہ میں کلاس بھی امپلی فائل آپریشن سٹارٹ کروں گا تھوڑا سا خود بھی پڑھ لینا سمجھا جائے گی کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں تینکیو سو مچ